جے درگا بیر ٹیمگر پڑا اور مینی شیلیمن کاریولی کو بھی آپ ایکشن میں دیکھیں گے نیلا مر بلاس اسمورتی رانال پرتاب سیٹ پاٹل فیم ٹیم اور دیوہ اسپورٹ دیوہ دیوہ کی ہوا یہاں چلیں گی پچھلے سال انہوں نے دینا پاٹل کے شو کو جیتا تھا اسی میدان پہ گند بازی میں تیاریں بابش ویشے پولیسکور آگے بڑھتا ہوا اٹھارہ رن بنے بینہ کسی ویکیٹ کے ایٹین ویڈاوٹ لاس گتی پریورتن گتی پریورتن بہتی چطور آئی سے کیا تھا انگلیاں پھیڑی تھی وہاں شروع ہونے جا رہی ہے سما ہے سوانہ ویشے کی گہن نمپورا اس طریقے سے ہوا میں اسٹوک ہے فیلڈر نیچے آؤٹ ہوگے بھاکڑے بہلا بکیٹ بابش ویشے نے اپنے ٹیم کو یہ سفلتہ دلائی ہے سچین مالی نے بھی ریس کا گھوڑا میدان میں اتارا ہے لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہے کہ مانڈا جیتنے والے ریس کے گھوڑوں میں شمار ہوتا ہے نئے بیٹر میدان میں چنٹو ویشو کرما یہ کھلاری کے اگر ریکارڈز ہم مانکولی کے ساوٹھا ایروہ شری گرودت مانکولی کیڑا نگڑی میں دیکھتے ہیں تو چنٹو ویشو کرما کے ریکارڈز بہت اچھے ہیں سمنا کریں بھی شے کا یہ بھنگری ہے پیچھے کھلاری ہیں دیکھتے رہے گے پہلے بانس پر سوٹ 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 چار رہے اس چوکے کی مدد سے اسکور چھنٹو نے آتے ہی چوکے سے کھاتا کھلا کھل اسکور بابیس رنے بومی ایلیون کا ایک وکیٹ کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ ویل بیگن اس آفٹن آپ کی شروعات جب اچھی رہتی ہے تو آپ کا انجام بھی اچھا رہتا ہے بہت ہی خوبصورت ڈیکوڈیٹ کیا ہے کنیش کینی صاحب نے گلابی میگا وی آئی پی ڈائیس کلر کمبینیشن میں گلابی سردی کا مہینہ اور گلابی کرکٹ کھل کی شروعات ہوتی بھی بھابیش ویشے کریز میں پیچھے جا کے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نکالا ہے ویکنٹ ایڈیا ہے گین بیک ورڈ اسکوال ایک بانری پر چھار رن موسیقا دو ور کے لیے ارجون بانگر آگے رکھی بھی گین بہت خوبصورت اسکوائر ڈرائیف کور پوائنٹ ڈیپ میں کھلا رہی ہی آنا چل رہی ہے آخر کا ریکی رن اچھا ڈرائیف کیا تھا شوکر انڈا نے ایک رن سے اسکور آگے برتا ہوا ستہ بیس رن ایک وکیٹ ٹوینٹی سیون فور دلس آف ون مکیٹ بومی الیون مانڈا لسیگا توس بیٹنگ فرسٹ یار ان دی فرسٹ میچ آف لیٹ کبیر نیرمال ٹروفی بانگر اچھی گین فرنٹ فٹ پہ ڈرائیف لگانا چاہتے تھے بلکل سامنے سے گھما دیا تھا بلے بعد چنٹو ویچھو کرما کے ارجون بانگر کے پاس ایک بہت بڑا اتیاز ہے ایک بہت ہی فائٹر کھلا رہی ہیں آر راؤنڈر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا نام بہت بڑا لیا جاتا ہے بانگر بانگر آن دی رائز گزب کا شٹروک وائٹی شلونگ آف اور ایکسٹر کبر کے بیچ میں چار رن ایکتیس پہ مہنچا ہے سکور ٹیم بھومی ایلیمن مانڈا کا بڑیہ شروعات اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں چنٹو ویشو کرما تین چوکے جرے ہیں خراب گئن نہیں تھی شوٹ کو بنایا تھا بانگر پھر سے وہیں شٹروک لیکن اس مرد اب آپ پھج جائیں گے لیکن کیچ تو نہیں ہوا ایکسٹر کبر کے فلڈر بائیں اور ضرور گئے تھے اس بیچ دو رن اسکور میں آتے ہوئے اسکور آگے برتا ہوا تین تیس رن ایک پکٹ تھرٹی تری فور دی لاؤس اف آن پکٹ ارجن بانگر پہلے ور میں بانگر نے نورن دیئے تھے اچھی بولنگ کی تھی بانگر مرتے بے اچھال دیا ہے پیچھے کھلا رہی ہے آپ کی بار گلتی نہیں رینکو چنٹو ویشو کرما اٹھ موسیقی 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 نوشاد انصاریہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موسم ہے مستانہ کبھی نرمل کو بھول نہ جانا لیٹر کبھی نرمل ٹروفی کا ریگولر گرامین کرکٹ کا پہلا میچ اگلی دو ٹیموں کو ٹاس باکس چار دام میں ریپورٹ کرنا ہے ہیر کریشہ ایلیون جیودانی بامن ڈھنگری اور کالینام اسمورتی گھوٹے گھر بھی آفیس ٹیم کے باہر کافی باہر نکلتی بھی گھنٹی وائٹ ایک رن سے چونتیس پہ پہنچا ہے سکور ٹھرٹی فور اور نمبر تین چار رہا ہے ون فور دی اور کا بھی امپیر کا ترنت اشارہ ہے بانگر کو اس مرتبہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کٹ شاٹ کل آئے ہیں تیز آؤٹ فیل ہے اور گین نکل گئی ہے کور پوائنٹ بانڈری کے باہر دلکس شاٹ چار رن موسیقی کور پوائنٹ بانڈری کے باہر چار رن اوور سمافت ہوتے بھی تین کل سکور ہے اور تیس وکیٹ گرے ہیں دو بانگر کا بھولیگ انیل ایسے سے دو ور ایک کس رن اور ایک وکیٹ کین بازے کے لئے گری کی جگہ پر ریتیش جادو کو بلایا گیا ہے تیزت جادو آئے ہیں کیپٹن ویکھنڈے لگاتار پریورتن کر رہے ہیں دو ٹی میں لاس اوفیشیل کال بامن ڈونگڑی اور گوٹی گر بھی اس مرضہ باگ بھوم کے مارنے کی کوشش ویکٹو کے اوپر سے گین چلی گئے ویکیٹ کیپر کے پاس گین بازے کر رہے ہیں تیزت جادو تیزت جادو گین بازے کر رہے ہیں اپنے اسٹیپ میں چکے ڈیٹ بال کا اشارہ امپیر عظیم حمدل لے کا امپیر جتینہ اور امپیر عظیم حمدل لے جبکہ امپیر اندرے کر ہمارے تیسرے امپیر ہیں رائٹ آم اوور دی سٹم جاتے ہوئے سوئنگنگ یورکر چڑھ میں تھی ڈیگ آؤٹ ضرور کیا حالانکہ ڈرائیب لگانا چاہتے تھے لیکن یہاں پہ بیٹس میں آؤٹ او بیٹس نمبر تین گرتا ہوا بھومے الیون مانڈا کا وقت آ رہے ہیں ایک چوکہ لگانے کے بعد نوشا دھنساری آؤٹوے تیجت جادو نئے بیٹر میدان میں دیکھنا ہے کس کو بیجا جاتا ہے سنکیت بھئیر سنکیت بھئیر حالانکہ سکور ٹھیک ٹاک ہے ڈگاؤٹ میں پلیئر کم دکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوڑ نمبر چار کا کھیل چل رہا ہے گوٹے گر بی کے کیپٹن اور بامن ڈنگری کی کیپٹن تیجت سماترے آپ کو چھار دم ٹاؤس باکس سے جور جانا ہے فل ٹاؤس گین سوئنگ کرنا چاہتے تھے سوئنگ کیا بھی ہے لیکن کنٹرول شاٹ ہے الاؤن دی گراؤن گین پہنچی تھی ڈیپ میں ایک رن اس کو راکے بڑھتا ہوا بھومی ایلیون مانڈا کا چالیس رن تین وکیٹ فورٹی فوردلہ سر تری وکیٹ تیجت جا دو سامنا کریں گے بیٹر اس مرضی بھلے کے اندر لگی ہے ایک رن آتا ہوا ایک تالیس پہ پہنچا اس کو رہا باشق ڈینڈا جو بہت دیر سے بھلے بازی کرنے تین چوکے بھی لگا چکے اس مرضی بھا بڑھیا ان برائیب پیچھے پروٹیکشن ہے میٹ وکیٹ پہ ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس کو راکے سرکتا ہوا بہنیالی سرن بہنیالی سرن تین وکیٹوں کے نقصان پہ بول پرفیک یورکر بلے کے اندر لگی اور اسٹم سے ٹھکڑا گئی بیل کیا جل اٹھی بلے باز کا دل جل اٹھا چوتھا وکیٹ گر چکا ہے اس وقت بھومی ایلیون مانڈا کا بڑا 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 سمائے پہ اپنے چاروبر کیے وہاں پر برشیتی نے چاروبر کی سماپتی کے بعد نینیشور مقادم بتا رہے ہیں کہ کل 42 ہوئے ہیں کم سے کم دس کے اوپر دیکھنا ہوں گا مانڈا ٹیم کو اگر اس میچ کو جیتنا ہے ہیر کریشہ ایلیون جیودانی مامند انگری کے کیپٹن اور کالی رام اسمورتی گھوٹے گر بی کے کیپٹن دونوں کو ٹاؤس باکس چار دام میں جوڑ جانا ہے چار دام ٹاؤس باکس چار دام ڈگاؤٹ اور چارو دام پہلی دین سے چرچہ ہوتی بھی لیٹ کبیر نرمار ٹروفی کی ڈیتور میں گن بازی کے لیے سمیت بھاگڑے آئے ہیں سمیت بھاگڑے اس مرتبہ بلے کے اندر لگی شورٹ فائن لک پہ گن کو اٹھایا ہے ایک رن بلے سے ٹکڑانے بھر کے بعد تہیالیس پہ پہنچا ہے سکور فورٹی تھری پور دی لاؤس آف فو بھی گئے اب اسٹرائک لینے کے لیے فائم ایدریسی سامنا کر رہے ہیں بھاگڑے کا اوہ جرمیگین سوئنگن یورکر بھلے کی ٹو سے لگی قسمت والے رہے فائم ایدریسی کیا خوبصورت گین تھی ایک رن سے اسکور آگے بڑھتا ہوا چمالیس ہمارے ماننے ورن سے جڑتے ہوئے ہر دیکھ سواگت ہے آپ کو میگا گلابی وی آئی پی منچ پہ جانا ہے سواگت ہے آپ کا کنیش کینی صاحب سائل کینی اور اورگنیزنگ کمیٹی کی طرف سے اس مردبہ کھڑک ہے اور بے دھرک ہے چھے رن جی شوٹ کی ہم چرچہ کر رہے تھے وہیں شوٹ کھلائے ہشوک ڈینڈا نے پچاس رن پورے ہوتے ہوئے بھومیں الیون مانڈا کے کٹ کرنے کی کوشش تیکھا جواب بھاگڑے کا آخر کی دو گیندے بچی ہے اور اسکور ہے پچاس ہر کریشہ الیون جیودانی بامند انگری کے کیپٹن ساتھی ساتھ کالی رام اسمورسی گھوٹے گربی کے کیپٹن اس گین کو آن سائٹ میں کھیلا ہے ڈینڈا دوسرا لینا چاہتے تھے منہ کیا ایک کا ون رن آخری گیند ہے گوٹے کر بی کے کیپٹن اور جیودانی بامند انگری کے کیپٹن سوئنگ اینڈ میس تو اس طرح پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پہلے مقابلے میں آرم مقابلہ ہے ریگولر کرکیٹ میں لیٹ کبیر نرمل ٹروفی میں جگن پاٹیل فیم ٹیم نے ٹوہ سار کے بلے بازی کی پانچ اور میں پچاس بنائیں ایک کامن بنائیں اور باون کا لقش سوٹا عربہ برشیدی کے سامنے رکھا ہے سچنمالی فیم ٹیم 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 at برشیدی آپ کو دائیں اور جو ڈاگ آوٹ ہے ارجون بانگر چارہ دام ڈاگ آوٹ میں جا کے بیٹھنا ہے جو ہمارے دائیں ہو رہے ہیں ٹین کیو شکریہ 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 کینی میجک باکس ہے پارتیو کینی اسٹینڈ ہے کھل کی شروع تو نہیں جاری ہے لکش سامنے باون کا موسیقی کھل کی شروع تو ہوتی بھی موسم مستانہ ہر کوئی ہے لیٹ کبیر نرمل کا دیمانہ موسم مستانہ کبیر نرمل کو بھول نہ جانا شروع تو چکی ہے آپ سبی کا عردک سواگت ہے آج کا پہلا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں جگن پارٹنگ فیم ٹیم بھومی ایلیون مانڈا بنام چوٹہ ہیربا سچین مالی فیم ٹیم برشیدی کی بیش لکش باون رنو کا ٹین پوائنٹ فور زیرو دی آسکنگ رن ریٹ ہیر گریشہ ایلیون جیون دانی جیو دانی باونڈ انگری کی کی پیپٹن اور کالی رام سمورتی گھوٹے گر بی کی کی پیپٹن گزب کا ڈیکوریٹ کیا ہے گنیش کینی صاحب نے وی آئی پی ڈائس بلکل گلابی سردی کا مہینہ اور بلکل گلابی بھی وی آئی پی ڈائس تائی کونے تیرے والی گا کھیل کی شروعات ہوتی بھی دونوں بلے باز بیچ میدان پر بالی بھاگڑے اور بھاوش بیچے پہلی گین بیک فٹ پہ چلے گے پل کر دیا ہے ویکنٹ ایڈیا ہے گین میٹوکٹ ماؤنڈری پہ چار رہا ہے جو پچھلا بالی ٹروفی ہوا تھا اس میں بھی کمال کا پرفرمنس کیا تھا دوہزار تیویس کا جو بالی ٹروفی تھا لیکن اس میں مستری گین باز کپل کینی کا وہ اور جو انہوں نے باویس مارچ کو کیا تھا بالی ٹروفی دوہزار تیویس میں یہی بورشی تھی ٹیم کے سامنے اور کاریولی کے سامنے کاریولی کے سامنے جو اور کیا تھا انہوں نے وہ تھا چھبیس فروری دوہزار باویس کو پہلی گین پر چوکہ آتا ہوا سوٹا ایروہ برشی تھی کے نام گین بازی کریں گین باز چنٹو وشو کرما بڑا نام چنٹو کا پچھلے سال اکتہ ٹروفی سریز کے من آف دی سریز رہتے چنٹو وشو کرما میرے گاہ سے وی آئی پی ڈائس پہ جو لائٹ ہے سامنے وہ بلے باز کے آنکھ پہ آ رہی تیار ہوتے ہوئے چنٹو اس مرتبہ انگلیاں پہ رہی تھی گلانس کرنے کی کوشش شارٹ فائن لیک پہ اٹھایا لیک بھائی کا ایک رن کل سکور پانچ رن بینہ کسی بکیٹ کے چوٹا ہیروہ برشی تھی چنٹو وشو کرما سامنا کریں گے بیٹر بابش وشے اس مرتبہ کریز میں پیچھے جا کے ہک کرنا چاہتے تھے بلے پہ پوری طرح نہیں آئی ٹاپ اپ دی بیٹ لگی لڑک کر پہنچی شارٹ فائن لیک پر ایک رنگ اس کور چھے پہ موچ جائے چنٹو وشو کرما بالی بھاکڑے کے لیے انسائٹ آؤٹ کھلائے کمال کا سٹوک ہے ڈیپ ایکسٹا کور میں گینس رکھ رہی ہے نئی پروپ پائیں گے ٹیپیکل پاور پلے سٹوک چارن بینہ کسی بکیٹ کے فیلڈ ایک کٹر کرنے کی کوشی جاتوں کے پیچھے سے کیا تھا ڈیڈ بول میرے خیال سے لگاتا ہے بلے باس کے آنکھ پر لائٹ آ رہی ہے چنٹو سامنا کریں گے بیٹر بالی بھاکڑے دو چوکے لگا چکے بیک فٹ پہ گے کٹ شوٹ کھیلا ہے کمال کی فیلڈنگ بیک وڈ پوائنٹ پہ حالانکہ بہت تیز سٹوک کھیلا تھا جگہ دے بیٹھے تھے ہاتھ کھولنے کی ایک رن سے سکور آگے بڑھتا ہوا گیارہ رن بینہ کسی بکیٹ کے 11 without loss چنٹو ویچھو کرما مینڈیٹری پاور پلے کا پہلا ور on the rise کے لائے in field کے اون پر سے typical پاور پلے سٹوک quite strong of pay چار رن چنٹو ویچھو کرم بیک ー موسیقا موسیقا بڑیا ریپلائی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوٹا ایروہ برشیدی کا سچین مالی فیمٹی میں ایک ور کی سمافتی بہت پوزیٹیو ریپلائی پندرہ رن اور کوئی وکیٹ نہیں گرائے بچے وے چار ور میں سنتیس رن چاہیے اور کہیں نہ کہیں بھومی ایلیون مانڈا کی کٹنایاں بڑھتی بھی یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے ٹی ٹی پیل تھانا ڈسٹرک پریمیر لیگ جیتا تھا جگن پارٹر کی ٹیم جگننات ڈیولپر میں اس مرتبہ پیل ہو رہی ہے لیکن جوکم بڑا رن پورا گیندباز فہیم ادریسی نے بچپن میں گھوٹیاں کم کھیلی تھی ایک رن سے سولہ پہ پہنچا ہے سکور سکسٹین آن دی بورٹ ایس مرتبہ کورٹ رائیف تھوڑا میس فیلڈ بھائے دور سے کھلاری پہنچے ہیں گریبی میں آٹا گیلا ہو رہا ہے دو رن بنتے ہوئے ان دو رن سے اس کو را کے بڑھتا ہوئا اٹھرا اس مرتبہ آن سائیڈ میں مور دیا ہے رننگ بیٹوین دے بکے ٹیز لیکن یہاں کھترا اور امپیر چلے تیسرے امپیر کی طرف کھترا بن گیا تھا وہاں پہ تھوڑا دھیمہ پڑ گئے تھے بلے باز پہنچے 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 پ دیکھنا ہے کہ تیسرے امپیر کا نینے کیا آتا ہے امپیر اندرے کر تیسرے امپیر کا نینے کیا آتا ہے پہلا جھٹکہ لگائیں یہاں پہ ٹیم سوٹا ایروہ برشیدی کو نئے بیٹر میدان میں سوپر آر آنڈر آف شاپور ارجون بانگر آئے بلے بازی کے لیے گن بازی کرنے فائم ادریسی ارجون بانگر کو بڑیا گین آگے رکھی بھی گین تھی کور ڈرائیف لگانا چاہتے تھے بانگر بابش ویشے سامنا کریں ارجون بانگر کیونکہ بلے باز رن آؤٹ ہوا تھا نون اسٹریک پہ بابش ویشے برشیدی کے آراؤنڈرس میں جن کا نام گنا جاتا ہے جرمے گین بلے کا سیرہ لے کر کارپیٹ کے ذریعے فلائس لیپ میں ایک رن اب کوشش کر رہے ہیں فائم ادریسی میچ کو کھیچنے کی اسکور بیس ہوا ہے حالانکہ اس کے بعد تینوں اور بچے فائم ادریسی ڈیٹ بول کا اشارہ امپیر جتین کا آخری گین دے پاور پلے کی فائم ادریسی سامنے ارجن بانگر کمال کا گلانس کھیلا تھا فرنٹ فوٹ پہ آ کر بیک وڈ اف دی سکوائر کھلا رہی تھا سرکل میں اسٹوک کے ساتھ نکل پڑے ایک رن اوور سماپتہ ہوتے ہوئے دو کل ملا کے رن بنے ایکیس تین اور بچے اور اکتیس رن چاہیے تیرے دیرے یہ میچ فستہ ہوا آئیے ہمارے بیچ سنمانیے سودا کر مالی صاحب ہیں سماس دیوک آئیے انکام سدکار سنمان اور سواگت کرنے جارے ہیں پریمنات مالی سے میں نبیدن کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے مکہ دیتی سودا کر مالی صاحب تین اور میں ایک تیس چاہیے دیرے دیرے پانی گرم ہو رہا ہے اور جب پانی گرم ہوں گا تو پانی اُبلے گا بھی دیرے دیرے میچ گرم ہو رہا ہے یہی تو خاصیت ہے بومی ایلیمن مانڈا کی یہ ٹیم بہت ہی جھنجارو ٹیم ہے یہ تیسرا اور بہت ایمپورٹن ہے نہیں کیونکہ آرجن بانگر وہاں پہ موجود ہے اور گیند بازی کے لیے سنکیت بھوئے رہے ہیں اب سنکیت کیا سنکیت دیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہیں گے پہلی گین گزب کی گین پتلے پاؤں پہ چلے گئے تھے بانگر تھوڑا راؤنڈ آم ایکشن ہے سنکیت کا آپ دیکھ رہے ہیں موسم میں مستانہ کبھی نرمل کو بھول نہ جانا کبھی نرمل ٹروفی میں آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت ہے اچھا ٹرائب سیدھا ایکشہ کبر میں جو کم بڑا رن پورا کیا وہاں پہ ارجن بانگر نے ایک رن سے سکورہ کے سرکتا ہوا باویس پہ پہنچائے ٹوئنٹی ٹو فور دی لوس اپ ون مکیت سولہ گندوں میں ٹیس چاہیے اس مرد اب آپ پیک اپ اس ٹوک ہے اور گین نکل گئی کہ اپنے چھے رن پہ پہروں کے سامنے یہ کلاس ہے ان کا اپنے آپ کو روم دیا نکال دیا ہے گلی کی بگل سے تیز آؤٹ فیلڈ ہے گین اسکوائری ترمین بانڈری کے باہر چار رن یہ ہے ارجن بانگر بانڈری بھی اچھی کی تھی اور پل اسکوائر تیزی سے آگے بڑھتا ہوا بتیس رن اور اب تھوڑا سا اتمنان سچین مالی نے لیا ہوں گا سنکیت بوئر سامنا کریں گے بھاویش ویشے چودہ گندوں میں پہلا ہی میچ جتنے کے لئے بیس رن چاہیے فورٹین بوز ٹوینٹی رن قدموں کا استعمال نکل کے مارنے کی کوشش لمبائی کو کھیت لیا سنکیت امپروائز طریقے سے کہنے کی کوشش اور اس کے ساتھ بھاویش ویشاہو ماں کا sim車 چاہویش بھی کرموں کا مارنے کی کوشش چاہویش بخشش بڑی وکیٹ مہا پہ بھاویش ویشے اچھی بلے بازی کے بعد لوٹے گوٹیگر بی کی کیپٹن اور جیودانی بامن ڈھونگری کی کیپٹن دونوں کیپٹن کو افیشل کال دیا جا رہا ہے ٹوس کے لیے نئے بیٹر بلے بازی کو آئیں ارجن بانگر کا ساتھ نبانے روشن ویکنڈے ٹیم کے کیپٹن فہیم ادری سی کو کنٹینیو رکھا گیا ہے میچ ابھی بھی بنا ہوا ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ بارہ گندے بیس رن فہیم ادری سی اوہو کیا گینتی پوری طرح سے کھول کے رکھ دیا تھا بلے باز ارجن بانگر کو دیرے دیرے یہ میچ بہت ہی کٹو کٹ جا رہا ہے یہاں سے گندے بچیے گیارہ اور رن چاہیے بیس what a match ادری سی اس مردبہ ڈرائیب کی آؤٹ فیل میں ویڈیش لوگوں سے کھلاری پہنچے اور ویکنڈے گولڈن ڈک پہ آؤٹ رن آؤو بڑی ویکنڈ گرتی بھی ویکنڈے کی گولڈن ڈک پہ آؤٹ ہوکے جا رہے ہیں موسیقی دیرے فستہ ہوا کیونکہ گندے بچیے دس اور یہاں سے رن چاہیے انیس بھول فہیم ادری سی نے کمال کر دیا ارجن بانگر کو چلتا کر دیا کہانی میں ٹویچ میچ ہوتا ہوا سپر ایٹ کیا گیندی ارجن بانگر کے لیے پرفیک یورکر اور ارجن بانگر کا کام تمام بکٹ نمبر چار گر چکا اس وقت اور اب سچین مالی کے چہرے پہ تناہو کیونکہ گیندے بچیے ہیں یہاں پر نو رن چاہیے انیس یہ ہے بھومی الیون مانڈا یہ وہ ٹیم ہے گرامین کرکٹ میں جس کو آپ انگلی پکڑا دو تو آپ کا ہاتھ کیچ لے جگن پارٹیل فیم ٹیم فہیم ادری سی فہیم ادری سی کا اس وکٹ پہ ہمیشہ بڑیہ پرفرمنس رہا ہے بول بیک ٹو بیک دوسرا یورکر فہیم ادری سی وکٹو کے سوداگر اور وکٹو کے فرنی جن جو ریکارڈ ہے بیونڈی تعلقہ میں کئی کے اندبازوں کے نامیں شریش باردی نے دو مرتبہ بولڈ ایٹرک کیا ہے کنال ایک مرتبہ بولڈ ایٹرک کر چکے ہیں کنیش پارٹیل پیمپلگر بولڈ کی ایٹرک کر چکے ہیں ساتھی ساتھ شاریف ناچن نے سٹی کرکٹ میں بولڈ کا ایٹرک کیا ہے انترہستی کرکٹ میں کارناما سب سے پہلی چیتنگ شرمانی کیا تھا ورلڈ کپ انیس سو ستیاسی میں جب کین ریدرفرڈ اور ساتھی ساتھ مارش اور چیٹفیل کو بولڈ کیا تھا حالانکہ انترہستی کرکٹ میں وسیم اکرم کے نام بھی بولڈ ایٹرک ہے لیکن دیکھنا ہے کیا پہلی میچ میں یہاں احتیاس بننے جا رہا ہے فائم ایدریسی کی طرف سے کیا فائم ایدریسی بولڈ ایٹرک کریں گے یا پہلا ایٹرک کریں گے تیجیس جادو نئے بیٹھ رہے ہیں گرم پانی میں آٹھ گیندے انیس رہا ہے فائم کی ایٹرک گین اوہ بال بال بج گے نشانہ تو بالکل پرفیکٹ لیا تھا سوئنگنگ یورگر تھی قسمت کا ساتھ رہا کہ بلڈ کی ٹو پہ گین لگی اور بج گے وہاں پہ جاتو اب گیندی بچیے ساتھ رن چاہیے اٹھرا ڈو اور ڈائے کرو یا مرو کہاں پہ میچ تھا اور کان لکھے کھڑا کیا ہے فائم ایدری سے نہیں یہ کھڑکٹ ہے چیزیں بدھن لے میں سمائے نہیں لگتا ہے پھر بیٹھ کیا بڑیا گین ایک ور میں اب سچین مالی ٹیم کے سامنے ایک ہی چارہ رہ گیا ہے ڈو اور ڈائے کرو یا مرو ایک ور اٹھرا رن ایر کریشہ الیون جیودانی بامنڈنگری کے کیپٹن اور کالی رام اسمورتی گھٹے گر بی کے کیپٹن ابھی تک ہمارے دونوں مان کومنٹیٹر ہم سے نہیں جڑیں تھوڑی دیر میں جڑ جائیں گے وائس آف مربار سنیل چھلکے اور امکار شڑتے پہلی گین آگے رکھی بھی گین اچھا ڈرائی بلانگون پہ ایک رن منا میڈ آن سیکن کو اٹھایا ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں پانچ گیندے سترہ رن نئے بیٹر اس شوٹ کو تیجس جادو نہیں کھیلا گیند بازی کے لئے اشک ڈنڈا پانچ سترہ ڈنڈا کی گین بیٹو کے اوپر سے کوئی رن نہیں چار گیندے سترہ رن اور آپ جا کر وائس آف مربار سنیل چھلکے ہم سے جڑ چکے ویلکم میچ لگ بک ختم ہوتا ہوا ڈنڈا کی گین کھیچ کے مارا ہے چابک شوٹ ہے چھے رن سیدھا میجک باکس میں سنسنی پھیلا دیئے تین گیندے اور رن چاہیے گیارہ اشک ڈنڈا سامنا کریں گے بیٹر سمیت بھاکڑے تین گیندے گیارہ رن اس سکسر نے میچ میں کلمیکس لائے پھر اچھا ڈرائی پہ آؤٹفل میں سائلے پتہ ہے کہ چیسنگ کمپل سری ہے یس چیسنگ کمپل سری ہے چیسنگ اور ریسنگ اب دو میں نو ہیٹ آؤٹ اور گیٹ آؤٹ دو گیندے نو رن دو گیندوں میں نو رن چاہیے بڑی آگین وکیٹ پہ نیچانا رن نہیں یہاں پہ رن آؤٹ ہو گئے نون سٹرائک نو بیٹر صرف آپ چارکتہ کے لیے آئے ہیں ہشوک ڈینڈا اس مردبہ سوئنگ کر دیا آن سائٹ میں چھے رن اور دو رن سے یہ مقابلہ آر گئی ہے برشیدی ہارڈ لک بڑیہ پرپومنس اور ہم چلتے ہیں ہم آپ کو وی آئی پی ڈائس پہ لیے چلتے ہیں جہاں پر سماس سے وقت صدا کر مالی صاحب ہیں ان کے آگتوں سے مین اپ ڈی میچ کی ٹروپی دی جائیں ہشوک ڈی آئے cabinets